موسیقی السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیلیت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ڈرم اسٹک ڈرم اسٹک بنانے کے لئے ہم نے یہ چھ لیک پیس اچھے سے دھولی ہیں اب ہم اسے پین میں ڈال کے بوائل کریں گے اس پہ ہم تین سے چار ادھرک کے پیس ڈال دیں گے اور یہ تین ہی چار کلیاں ہم لسن کی ڈال دیں گے اس میں تقریباً ایک گلاس پانی ڈال کے ہم بوائل کر لیں گے اس پہ ہاف ٹی سپون نمک بھی شامل کریں گے اور تھوڑا نمک ہم باد میں ڈالیں گے اس کو ہم تقریباً پندرہ منٹ کے لئے کور کر دیں گے پندرہ منٹ میں ہماری چکن بہت اچھے سے گل جائے گی ہماری لیک پیس کو گلتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پانی اچھے سے اس کا خوشک ہو گیا ہے چولے کا فلم ہم بند کر کے یہ تمام اپنے لیک پیس ڈال کر لیں گے اور ان کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ساری لیک پیس ہمارے اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہیں اس کی تمام گوشت کو ہم الگ شیڈ کر لیں گے دیکھیں چکن کٹی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے آرام سے بلکل یہ ہڈی سے الگ ہو جائے گی ان ہڈیوں کو ہم نے پھیکنا نہیں ہے اسی پہ دوبارہ ہم بائنڈنگ کریں گے اچھے سے سارا گوشت ہم نکال لیں گے دیکھیں مروبی ہماری اچھے سے شیڈ ہو گئی ہے اس کو ہم ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اسی میں یہ ہم نے ایک بڑے سائز کا آلو لے لیا ہے جس کو ہم نے بوائل کر لیا تھا یہ اس میں ہم قدوکش کریں گے اچھے سے گریٹ تاکہ کوئی بھی گھٹھلی وطیرہ نہ رہے یہ دیکھیں آلو اچھے سے گریٹ ہو گیا ہے اس میں کوئی بھی لانس یا گھٹھلی نہیں ہے یہ ہم اپنے چکن کے ساتھ میش کر لیں گے اچھے سے پھر ہم اس میں اپنے سپائسز شامل کریں گے یہ سب سے پہلے ہم نے ہاف ٹی سپون نمک کا لیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہم نے فریش کرش کی ہے اس کی بہت ہی اچھی سمیل اور مزہ آئے گا اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہم نے چلی فلیکس لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے ریڈ چلی پاورڈر کا لیا ہے یہ ڈال دیں گے یہ ہم نے تقریباً دو ہری مرچے لیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ ہاف آنین ہم نے چاپ کر لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور یہ ہرا دھنیا بارک چاپ کر لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے سارا ان سب چیزوں ہم اچھے سے یک جان مکس کر لیں گے اس میں ون ٹی سپون ہم ونگر ڈالیں گے ونی ٹی سپون سویا سوس ڈالیں گے ونی ٹی سپون ریڈ چلی دیکھیں بیٹا ہمارا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اس کی بائنڈنگ کے لیے ہم نے یہ دو انڈوں کو اچھے سے پھٹ لیا ہے اور یہ تقریباً ایک باؤل ہم نے بریڈ کرمز لیا ہے اور یہ چیز ہم نے شرٹ کر لی ہے یہ ہم اس کے اندر بائنڈنگ کے اندر رکھیں گے اور اس کو دوبارہ ہم لیک پیس کا شیپ دے دیں گے دیکھیں اسے اچھے سے مٹھی سے ٹائٹ کر دیں تاکہ یہ ہماری کھولے نہیں اسی طرح ہم تمام لیک پیس بنا لیں گے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ہماری ڈرم اسٹک کتنی زبردست بنی ہے کتنا اچھا ان کا کلر آیا ہے بہترین سے یہ ریڈی ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی